اور ٹی ٹونٹی کے کپتان بابا رازم اس وقت تینوں فار میٹس میں پاکستان ٹیم کے کامیابترین بیٹس مین ہیں ٹیسٹ کی عالمی درجہ بندی میں پانچویں، ون ڈے کی تیسری اور ٹی ٹونٹی میں نمبر ون پوزیشن پر فائز ہیں انگلنڈ کا اعلان ہونے کے فوری بعد پاکستانی شائقین میں اس ٹور کے حوالے سے چے مگوئیوں کا آغاز ہو گیا اس مرتبہ اس کا محور و مرکز سٹار بلے باز بابا رازم ہیں کرکٹ ایکسپرڈین کی کارکردگی کا معاہزنا ٹاپ بلے باز ویراد کولی، جوئے روٹ، کین ویلیمسن اور سٹیون سمیس سے کر رہے ہیں بابر آزم اسٹریلیا کی تیز اور بونسی وقتوں پر اپنی صلاحیتوں کو منوا چکے ہیں دورے انگلنڈ زیادہ کامیاب نہ رہا پانچ میچز کی ون ڈے سیریز میں 39.6 کی آسس سے 122 رنز ہی سکور کر سکے اس سیریز میں ان کے انفرادی سکور چالیس، تیس، انیس، بارہ اور اکتیس رہے اب اگر دو ہزار انیس کی ون ڈے سیریز پر نظر دھرائیں تو یہ ٹور خاصہ کامیاب رہا اس مرتبہ بابر نے پانچ میچز کی سیریز میں 36 کی ایوریج سے 277 رنز سکور کیے انگلش کاؤنٹی سمر سیٹ کی جانب سے ان کا پہلا سیزن انتہائی کامیاب رہا پچیس سالہ بابر آزم 2019 ویٹیلیٹی بلاسٹ میں ٹاپ سکور رہے جس میں انہوں نے باون اشاریہ پانچ کی عوصر سے 578 رنز سکور کیے اس میں ایک یادگار 102 رنز کیننگز بھی شامل تھی ان کا سٹرائک ریٹ بھی انتہائی کامیاب رہا کے حوالے سے بابر کا انگلنٹ کی سرزمین پر ریکارڈ زیادہ نمائیان نہیں پچھلے سال تین ٹیسٹ میچز کی سیریز میں صرف ایک ہی میچ کھیل سکے جس میں اٹھ سر رنز سکور کرنے کے بعد انجریز کا شکار ہو کر سیریز سے باہر ہو گئے سو چونسٹس رنز بنا کر انگلنٹ میں کھیلے جانے والے عالمی کپ دو ہزار انیس میں جوید میاداد کا ریکارڈ توڑ چکے ہیں تک چھبیس ٹیسٹ میں اٹھارہ سو پچاس رنز سکور کر چکے ہیں انہیں دو ہزار رنز کا سنگی میل عبور کرنے کے لیے ڈیٹھ سو رنز درکار ہیں وہ یہ کارنامہ انجام دینے والے تیتیس میں پاکستانی بلے باز ہوں گے سیریز کا چھے اگست سے آغاز ہو رہا ہے تین ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی میچو پر مستمل سیریز میں شائقین کو اعلیٰ درجہ کی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی آس پھر خود کو دنیا کا بہترین بلے باز ثابت کرنے کا سنیری موقع ہے موسیقی